السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے دوستوں کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ چوری کیا کرتا تھا چوری کو اس کو بہت زیادہ لد تھی اس سن سمجھیں کہ اس کا پیشہ ہی چوری تھا اس کا کام جو تھا وہ چوری تھا اس کو اور کوئی ہنر نہیں آتا تھا صرف چوری کرنا آتا تھا اور وہ اس چوری سے باز بھی آنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی کیونکہ اس کی گھٹی میں رچ چکا تھا اس کو اس کی عادت ہو چکی دی اس لئے وہ چوری ہی کریا کرتا تھا اب اللہ تعالی نے اس کو اولاد دی ایک بیٹا دیا اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں تو چوری کرتا ہوں لیکن میری جو اولاد ہو یہ نیک انسان بنے بڑا انسان بنے لوگ اس کی عزت کریں لوگ اس کو چور کا بیٹا نہ گھیں بلکہ عزت کریں اس کو ایک مقام حاصل ہو تو اس نے کیا کیا جیسے وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا چار پان سال کا ہوا تو اس بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیا ایک سکول میں داخل کرا دیا اب جب وہ مدرسے میں سکول میں گیا تو وہاں پہ ٹیچر نے اس کو پہلا جو سبق دیا وہ یہ دیا کہ بیٹا کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیا کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر حال میں آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اب بچہ گیا تھوڑی دیر میں یاد کر کے آگیا استاد کو سنانے لگا سبق کے استاد مہترہ میرا سبق سن لیں استاد نے کہا چلو سناؤ اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے یہ ایک چھوٹا سا فکرہ تھا استاد نے اس کو پھر کہا جاؤ دوبارہ یاد کر کے آو اور وہ بچہ پھر دوبارہ گیا پھر آگے اس نے کہا کہ چھوٹا سا فکرہ تھا ایک منٹ سیکنڈ میں یاد ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اب بچے کو اس طرح ہی کرتے کرتے میرے خیال سے ایک مہینہ گزر گیا اور پھر جب اس کے والد صاحب آئے والد صاحب نے آکے اس کے جو ٹیچر تھے جو استاد مہترم سے پوچھا کہ میرے بچے کی جو پراغرس ہے وہ کیسی ہے استاد مہترم نے کہا کہ اس کو ایک لفظ سکھایا ہے وہ اس سے یہ طریقے سے یاد نہیں ہو رہا استاد باپ نے جانا اور بچے سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا صورتحال ہے وہ کہنے لگے کہ استاد مہترم تو پاگل ہیں ان کو تو پڑھانے ہی نہیں آتا اتنے دن ہو گئے ایک مہینہ ہو گئے مجھے صرف ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے یاد بھی کر لیا آپ کو بھی سنا رہا ہوں ان کو بھی سناتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے انہیں نے کہا چھوڑا بیٹا یہ آپ کو پڑھا نہیں سکتے میں نے تو سوچا تھا کہ اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا لیکن یہ ادارے جانا ایسے ہی ہیں بچوں کا ٹائمز آیا کرتے ہیں اور اس طرح ہی کرتے کرتے جانا وقت دوزہ جاتا ہے جوانی کو آ جاتے ہیں نہ اپنا کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں تم اس طرح کرتے ہیں بس تم میرے ساتھ چوری پی جائے کرو ہمارا وہی کام ٹھیک ہے اب بیٹے کو وہ چوری پر لے کر چلا گیا اب رات کو چوری کرنی تھی اور اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا دیکھو ہم دو بندے ہیں اور ہمارے کام کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اندر چوری کرنے کے لیے جاتا ہے دوسرا بندہ پہرہ دیتا ہے آپ تو چھوٹے ہو آپ دیوار نہیں پھلانک سکو گے تو آپ پہرہ دو اور میں اندر چوری کرنے کے لیے جاتا ہوں اور جیسی آپ کو کوئی آتا جاتا نظر آئے تو آپ نے بٹا ڈالنا ہے اور بٹا ڈالنا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نے اندر جب بٹا پھینگو گے تو کوئی نہ کوئی آ رہا ہے تو انہیں کہا چلو ٹھیک ہے اب باپ اندر چلے گئے اور جیسی باپ اندر گئے بیٹے نے فوراں بٹا ڈال دیا والد پریشان کہ ابھی تو آیا ابھی تو کوئی نہیں تھا والد بھاگے اور بچہ بھی ان کے پیچھے بھاگا اب تھوڑے سے آگے جا کے والد نے پوچھا کہ بیٹا کون آ رہا تھا کہتا نہیں کوئی آ ہی نہیں رہا تھا تو والد صاحب نے کہا پھر آپ نے بٹا کیوں ڈالا کہنے لگے کہ والد صاحب آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ نے فوراں بٹا ڈال دینا ہے تو ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی تھی وہ اللہ کی ذات ہے وہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہی ہے ہم چاہے اندھیر کمرے کے اندر ہیں پھر بھی وہ ہمیں دیکھ رہی ہے تو جب آپ اندر گئے تو فوراں میرے دل میں وہ خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو استاد مہترین نے مجھے سبق پڑھایا تھا یاد اصل میں آج مجھے ہوا ہے کہ ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد اس چور نے بھی توبہ کی اور بیٹا بھی دوبارہ سے اس مدرسے میں اس سکول میں داخل ہو گیا تو کیا ہم بھی یہ سبق اپنا لیں آر سے یہ سبق یاد کرنا شروع کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب ہمارے دل میں یہ ایمان پختہ ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر اگر ہم چوری کرنے لگیں گے کسی کا مال لوٹنے لگیں گے کسی کو مہنگی چیز دینے لگیں گے تجارت میں دھوکہ کریں گے کسی کے ساتھ فریب کریں گے منافقانہ پن کریں گے کسی کوئی بھی عمل کریں گے جو شریعت کے خلاف ہوگا جو گناہ کی بات ہوگی تو ہمارے دل میں ایک ہی خیال آنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں ایک نکھار آئے گا بہت سے گناہوں سے آپ ایسا ایسا ایتناب کنا شروع کر دیں گے کیونکہ بہت سے گناہ ہم یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا دھیرے میں کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا موبیل کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اسی ویسے کرتے ہیں کہ کوئی تو دیکھ نہیں رہا لیکن جب ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا اور یہ ہمارا ایمان پخت ہو گیا کہ اللہ کی ذات تو ہر حال میں دیکھ رہی ہے پھر ہم گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کریں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہوں سے مکمل چھٹکار ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو میسیج پسند آیا ہوگا اور اس پر عمل کریں تاکہ یہ میرے لئے صدقہ جاریہ بن جائے السلام علیکم